نمشکار گوڈ مارننگ سپرہ بھات کتنے کا تیس لاکھ کروڑ سی ڈبلو جی کتنے کا تھا ون پوائنٹ سیون لاکھ کروڑ توجی کتنے کا تھا ٹو لاکھ کروڑ جتنے بھی جی ہوئے جی جا جی سب کچھ لاکھ کروڑ میں تھے تو جو ہوا کوئلا گھوٹا لگوا پانچ لاکھ کروڑ کا ہوا اس کے بعد ایک تھوریم گھوٹا لگوا بھی تھا جو شاید آپ لوگوں کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا ایک تھوریم گھوٹا لگوا دیش کے اندر جو کی پیپرز میں نیوز پیپرز میں کہیں بھی نہیں آئے تھوریم گھوٹا لے کے بعد میں وہ سب سے بڑا گھوٹا لہ تھا ابھی تک جو نظر میں آئے ابھی جو نیا گھوٹا لہ ہے یہ بہت ٹیکنیکل گھوٹا لائی ایسا نہیں کہ کسی نے پیسے چوری کر لی اور یا مطلب کوئی کسی پرکار سے پیسہ سیدھے سیدھے اٹھا لیا ایسا نہیں بہت طریقے سے منمون سنگ جی نے سنسد میں کہا تھا یہ ارگنائز لوٹ نوٹ بندی کو یہ ارگنائز لوٹ شبد جو ہے نا وہ انہی کی ڈکشنری میں سے آیا ہے ہم جیسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ہمیں دنیا ویسی ہی دکھتی ہے تو کیونکہ انہوں نے ارگنائز لوٹ کروائی تھی یا وہ اس میں شامل رہے تھے جو بھی ہو ان کو یہ معلوم ہی کہ ارگنائز لوٹ ہوتی ہے ہم کو تو نہیں معلوم ان کو کیسے معلوم ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اس ارگنائز لوٹ کو سامنے دیکھا اور کروایا کیسے کروایا اب میں بتاتا ہوں بھارت پورے وشو میں ایک trade deficit economy ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے current account deficit ہمارا بہت بڑا ہوتا ہے billions میں ہوتا ہے billions میں تو ہماری شروع سے جو economy رہی ہے trade deficit economy رہی ہے اور اس trade deficit economy کی وجہ سے پورے وشو میں ہم وکھیات ہیں کہ ہماری trade deficit economy یعنی ہم ہمیشہ نقصان والے لوگ آپ سب کو جان کر بڑا اچمبہ ہوگا کہ روپیا جو روپیا وشو کی سب سے undervalued currency ہے currency بہت strong ہے لیکن سب سے undervalued اور dollar overvalued ہے لیکن اس کے باوجود روپیا کبھی اوپر نہیں آ پاتا کیوں نہیں آ پاتا اسی trade deficit trade deficit کا مطلب کیا کہ آپ ایک نٹ کو ایسا سمجھ لیتے ہیں بھارت مطلب میں بھارت بولوں گا تو آپ اپنے آپ کو سمجھنا اور آپ سمجھئے گا کس طرح سے trade deficit کا مطلب کیا ہو آپ ویاپار کر رہے ہو اور آپ نقصان کرتے چلے جا رہے ہو اب آپ کی زبان کی value کم ہوگا یعنی روپیا کیا ہے ایک زبان ہی تو ہے سو روپے دینے کا وچن ادا کرتا ہوں پانچ سو روپے ہجار روپے دینے کا وچن ادا کرتا ہوں تو وہ جو زبان ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی جب معلوم ہے نا سب کو market کے اندر جتنے بزنسمن ہوں گے ان کی میری بحشہ سمجھ میں آ رہے ہوگی جب سب کو معلوم ہے کہ ان کی تو یہ تو لگاتار loss میں جا رہے تو ان کی زبان کی value کم ہو جائے گی آپ order دیں گے نا دو لاکھ روپے کا مال بھیج دو تو ایک لاکھ کا آدمی مال بھیجے گا تو یہ کیا ہوا آپ کی زبان devalue ہو گئی اسی پرکار سے روپیا بھی devalue ہو جاتا ہے جب آپ کا trade deficit یا current account deficit یا fiscal deficit بڑا ہوا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات کیونکہ یہ بہت technical مددہ ہے stock market سے related ہے stock سے related ہے economy سے related ہے بڑا typical ہو جاتا ہے اس لئے بہت سرالبھاشا میں کرنے کا پریاز کرنا 2004 میں جب واجپی سرکار گئی تو پہلی بار 25 سال 30 سال 40 سال میں پہلی بار surplus چھوڑ کے گئی تھی جی ہاں 22 billion dollar کا surplus چھوڑ کے گئی تھی واجپی سرکار 2004 میں جب ان کو چابی ہنڈوور کری تھی خزانے کی تب 22000 billion dollar کا surplus یعنی جمع چھوڑ کے گئی تھی اس سے پہلے انہیں جو ملا تھا ادھار ملا تھا deficit ملا تھا تو ان کی سرکار نے جو پانچ سال میں 22 billion dollar کا surplus دیا فائدہ کمہ کی دیا گھاٹے میں تھی دکان بھارت ایک دکان مان لیتے ہیں معافی چاہوں گا آپ میں سے بہت سارے لوگ اگدم سے اتیجت نہ ہو لیکن سمجھانے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جو ایک دکان جو نقصان میں تھی اسے فائدے میں لائے پانچ سال میں اور چابی ہنڈوور کری کہ لیجے صاحب 22 billion dollar کا surplus ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ والی بات کو کانگریس کی سرکار نے یو پی اے کی سرکار نے ان کے فانیس منسٹر نے پیچے دمرن صاحب نے بجٹ سپیچ میں اس کو باقاعدہ مانا تھا ان کے شبد بتاتا ہوں جو انہوں نے کوٹ کیا تھا بجٹ سپیچ میں سنسد کے اندر انہوں نے جو بھاشان دیا تھا اس میں کہا تھا the economic fundamental appears strong the economic fundamental appears strong and the balance of payment is robust یعنی ہمارے کو جو payments کرنے اس کا balance ہمارے پاس میں robust ہے economy بہت robust ہے اتنی اکنومی robust کر کے گئے تھے سر دس سال میں ایسا کونسا کر دیا کہ سر اتنی راشا وادی ہو گئی کہ سب بلکل بربادی ہو گئے کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا دیکھتے ہیں کیا کیا انہوں نے آگے چلتے ہیں اب ایسے میں robust کب ہوئی جب یہ پانچ سال جب انہوں نے شاشن کیا واشپری سرکار نے یعنی انڈیا نے تب oil کی قیمت ہمارا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ oil کا ہے oil کی قیمت double ہو گئی تھی double ہو گئی تھی market میں اس کے باوجود 22 billion dollars کا surplus چھوڑ کے گئے بہت سارے لوگ بولتے ہیں جب بھی BJP کی سرکار آتی ہے ڈی کے سرکار آتی ہے یہ لوگ taxes بہت لگا دیتے ہیں سر اس taxes کا نتیجہ ہے کہ 22 billion dollars کا surplus چھوڑ کے گئے تھے جب آپ پیچھے 25-30 سال میں بتائیے گا surplus کب تھا میں سب کو چیلنج کرتا ہوں جو کانگریسی بھی دیکھ رہوں گے پلیز بتائیے گا ڈیٹا نکالی ہے آپ کے پاس میں ڈیٹا ہے نیٹ کی اوپر سب جگہ available ہے نئی معلوم آپ کو میں بتا دیتا ہوں ministry of commerce and industry کی ویب سائٹ پہ جائیے وہاں ساری ڈیٹا available ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں جا کر بھی ڈھونڈ لیجے گا ڈیٹا آپ کو مل جا تو مجھے بھی بتائیے گا میں کہاں غلط بول رہا ہوں بہت سارے لوگ کو یہ ہوگا نا کیا یہ کیا بول رہا ہے ایسا تو نہیں ہوا ٹھیک ہے جو بھی میں آکڑے دے رہا ہوں آپ کو یہ بھارت سرکار کے آکڑے میرے آکڑے نہیں ہیں جو وہاں میں نے وہاں سے نکالے اور بہت الگ الگ ویب سائٹ سے نکالے اس لئے لنک کل کسی نے بولا ایک لنک دے دیجئے لنک دینا اس لئے سمبھو نہیں سر سو سو لنک ہو جائیں گی کہاں تک میں آپ کو لنک دوں گا کہاں تک آپ پڑھیں گے اس لئے سمبھو نہیں بہت ساری جگہ سے ڈیٹا نکالا ہے ابھی جب UPA 22 billion US surplus میں آپ چابی دی یہ دکان نقصان میں تھی میں فائدے میں کر کے 5 سال بعد آپ کو دے UPA یعنی جو چابی میں 22 billion dollar کے فائدے میں پکڑ آئی تھی اسے آپ نے 349 billion dollar کے نقصان میں کھڑا کر دیا 22 billion dollar کا فائدہ اور 349 10 گنے سے بھی زیادہ سر 15 گنہ 18 گنہ آپ نے نقصان کر دیا یہ نقصان آخر کیسے ہو گیا میں نے فائدے پہنچا یہ آپ سب کو سمجھ نے کی ضرورت ہے اور یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو دیش کی اکنومی اچھی ہو جائے گی کیونکہ آپ کے لیول سے کام شروع ہو جائے گا نیچے لیول سے جب کام شروع ہوگا ہمارے اور آپ کے لیول سے بہت آسان ہو جائے چلیئے سمیں خراب نہیں کرتے جلدی سے چلتے اب یہ جو نقصان ہوا 33 39 billion کا اس کو سمجھ نے کا پریاز کرتے آخر نقصان کیا ہوا UPA کے ساشن کال میں capital goods import جو ہے وہ 587 billion dollars کا تھا 587 billion dollars almost 600 billion dollars جب ki NDA کے ساشن کال capital goods import سرف 10 billion dollars پر سال کا تھا پر year کا تو یہ 100 billion ہی ہونا چاہیے 10 into 10 100 billion تو یہ 587 billion کیسے ہو گیا یہ 6 گناہ کیسے ہو گیا یہ اچانک سے ایسا capital goods import کیا ہوتا بھی یہ سمجھ دیں capital goods import یعنی machinery کا import جو ہم لگائیں industries 587 billion کا ہم نے import کیا یعنی turbines کس نے کری میں نام بھی بول دیتا ہوں ریلائنس انڈس ٹریز نے turbines لی کون سی turbines لی وہ turbines لی جو یہاں bhl already بنا رہا تھا لیکن انہوں نے چائنہ سے لی lnt اور bhl جو بھارت میں بنا رہا ان کی جو عمر 20 سال ہے جب چائنہ سے جو import کی گئی ہوں ان کی life سائکل 10 سال ہیں پھر بھی وہاں سے import کیا گیا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان کو ادھار میں مال دیا اور 1% سالانہ انٹریسٹ پر دیا تو کیا چائنہ مور تھا اس بھی سمجھ آپ کو 587 بلین کی آپ نے خریداری کر لی آپ کی جیب خالی ہو گئی آپ پر نقصان آپ کر بیٹھے 339 بلین ڈالرز کا ٹوٹل ادھاری میں آپ کی دکان چل رہی ہے اب چاہیے جو فورن ایکس چینج ریزرور اس کو مینٹین کرنا تو انہوں نے کیا نرائز کے ایوڈی بانڈ یہ نکالے اور نرائز سے پیسہ لے لیا اور اپنے جمع کر لیا تو میری پاکٹ میں پیسہ آگیا لیکن دنیا اتنی بیوکوف نہیں دنیا کو معلوم تھا کہ جو آپ کی پاکٹ میں پیسہ وہ آپ کا نہیں ہے یہ پیسہ پیسہ دی ویلی ہوتا چلا گئے یہ پہلا کارن تھا دی ویلی ہونے پیسہ آپ کے پاس ہے لیکن وہ ایک بھی آپ کا نہیں وہ سارا نرائز کا واپس کرنا جو آنے والی سرکار کے سر پر پڑھنے والی ہے انہوں نے جو گھڑگوبر کیا UPA2 نے آنے والی سرکار کو کیونکہ UPA1 تو نکل گئی پچھلے جو پیسہ کمائے ہوا تھا اس سے اب وہ پیسہ ختم ہو گیا اب UPA2 چلا نا تو انہوں نے تمام debts bonds issue کر کے پیسہ بہار سے لے لئے پیسہ واپس کرنا 5-5 سال کے bonds ہوتے نا سر تو نئی سرکار جو آئے گی اس کو کرنا ہے موڈی صاحب آپ کی وات لگ گئی کرسی پہ بیٹھتے ہی آپ کو پیسہ دینا لوگ ہاتھ لے کے کھڑے ہیں لاؤ صاحب میرا پیسہ UPS آشنکار میں پہلے سال میں 25.5 ساڑھے 25 billion US کا capital goods import ہوئے یعنی double ہوگیا 10 billion سے 25 billion double سے بھی زیادہ دھائی گنا second year 38 billion ہوگیا third year 47 billion dollars ہوگیا fourth year 72 billion dollar ہوگیا fifth year 66 billion dollars sixth year 66 billion dollars seventh year 79 billion billion dollars اور eighth year 99 billion dollars اور ninth year 91 5 billion US dollars یہ capital goods import bill تھا جو آپ نے سامان خریدا پیسہ دینا پیسہ تو company دی رہی آپ نے بولا ریلائنس دی رہی ریلائنس نہیں دی رہی ریلائنس تو روپیوں میں دی رہی آپ کو payment کرنا dollars میں تو foreign exchange جو بانڈ سے جو ڈالرز میں بانڈ لیے تھے اس کا پیسہ بھی خرچ کر دیا کیونکہ ریلائنس نے خرید لیا اس نے خرید تمام لوگوں نے خرید لیا جو خریداری ہوئی وہ بٹوہ میں سے ہوئی بھارت سرکار کے تو وہ بٹوہ پھر سے خالی ہو گیا اور اس لئے جب بٹوہ خالی ہوگئے تو 339 ڈالرز کا ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تو یہ بٹوہ کی کہانی ہے آگے چلتے ہیں اس میں گھوٹالا کہا اس پہ بھی آئیں گے پہلے جو انہوں نے پیسہ لیا اور پیسے کو تاور توڑ طریقے سے خرچ کیا یعنی ہندی میں کہا بات کیپٹل گوڈز ایمپورٹ جو پانچ سال میں تھا وہ 79% بڑھا 79% بڑھ گیا کیپٹل گوڈز ایمپورٹ 79% جبکی اگر اس کو مونیٹریوس میں کنورٹ کرتے ہیں تو چھے گناہ ہو گیا یہ تو یہ کیسے ہوا کیپٹل گوڈز 79% بڑھا کیپٹل گوڈز بھی تو جو ایمپورٹ ہے وہ 600% بڑھنا چاہیے تھا یہ فگرز میں یہ ڈیفرنس آ رہا ٹھیک ہے 79% بڑھا پانچ سال بڑھا ٹھیک ایمپورٹ بڑھا یعنی آپ نے فیکٹری لگائی تربائن لگائی تو پاور کا جنریشن کروگے فیکٹری لگاؤ گے ماشین لگاؤ گے تو کیا ہوگا جب آپ کوئی چیز بڑھے گا لیکن ان پانچ سالوں میں پورے پانچ سالوں میں یعنی دس سال پورے میں ان دس سال پورے گیا کپٹل گوڈز ایمپورٹ بڑھ گیا کھرچہ پورا ہو گیا جیب سے بٹوے سے پیسہ نکال لیا دکان میں پورا پیسہ لگا دیا دکان بہت اچھی چلے آپ یہ پیسہ لگانے بہت اور ہوا کیا الٹا ہو گیا دکان تو چلی نہیں چھپن پرسنٹ انڈسٹرل پروڈکشن گر گیا یہ ان کا لکھو جو خائے ارث شاستری موضی جین کو ارث شاستری بولتے میں بھی مانتا ہوں یہ ارث شاستری آپ کو سمجھ میں آرہا کتنا ڈیفرنس 22 ڈالر کے سرپلس پہ چھوڑ تھا 339 ڈالر کے نقصان میں چھوڑ کے گئے 79% وہ بڑھ گیا 56% ان کی پروڈکشن گر گئی اس سے تو نہیں کرتے تو اچھے تیزر کہیں وہیں مینٹین تو رہتے نقصان میں تو نہیں آتے نا یہ ایک بتاتا ہوں اور نقصان کیسے ہوا بری طرح سے جو نقصان کر آئے وہ بتاتا ہوں UPA کے نو سال کے capital goods import جب industrial production گرا اب اس میں کیا ہوا آپ capital goods جو باہر سے خرید رہے تھے جب کیوں آپ کے دیش میں بن سکتی تھی تھی لیکن آپ نے اپنے دیش بٹا دس وے حصے پہ جو ایک روپیہ تھا وہ دس پیسہ رہ گیا جو ایک لاکھ کروڑ تھا وہ ایک لاکھ کروڑ رہ گیا ساری فیکٹری بند ہو گئی کیونکہ لوگ باہر سے لانا شروع ہو گئے ساری فیکٹری جتنی مشینیں باہر سے ہمارے دیش میں سے کوئی ہم بنا رہے ہیں لیکن ہم باہر سے لارے کیوں لارے کیونکہ سرکار اس میں بھی چالبازی کھیل گئی سرکار نے کس طرح سے اسی دیش کو نقصان پہنچا اس دیش کی سرکار اور اورگنائز لوٹ کے تحت کیا یہ بھی بتاتا ہوں مجھے آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب میں لکھ کر بیٹھاؤں کیونکہ اتنے سارے پوائنٹس ہیں کہ میں خود بھول جاؤں گا سارے محص میں کمزور ہوں سارا کچھ لکھنا پڑا تاکہ آپ سب کو میں اچھی طرح سمجھا پاؤں 2008 میں 9 سال کے UPS آشن کال میں 20 گنا manufacturing goods import بڑھا 20 گنا وہ manufacturing goods import جو ہمارے ہاں بنتا تھا وہ 20 گنا بڑھ گیا اور دیش میں 10 گنا گھٹ گیا تو کہاں سے آئے گا پیسہ پیسہ کہاں سے ایک تو بٹوئے میں ادھار کا پیسہ تھا اوپر سے مشینے لگا لی اپنے دکان سے کام نہیں کیا تو دکان تو بھٹا کس طرح سے میں بتا آپ کو چال کھلی اس دیش کی سرکار نے اس دیش کی اگنسٹ میں وہ دیکھئے capital goods import بڑھا دیا کیوں بڑھ گیا میں آپ سے بات کرتے ہیں تو capital goods import ایسے بڑھ گیا کہ customs duty cut کٹ کر دی گئی customs duty بھار سے مال لاتے آپ custom دیتے ہو اس سے ہماری کیونکہ میں ایک سائز دے رہا ہوں گا سر اگر میں نے کوئی بھی چیز بنائی فرض کی جی میں نے یہ remote بنایا اس remote پر میں 16% کی ایک سائز دی custom آتا بہار سے آتا بھی لگتا 16% 20% 30% وہ depend کرتا کس پر لگتا ٹھیک انہوں نے customs کم کر دیا almost ختم کر capital goods import اس سے ہماری دکان چلے گی سب فیکٹری لگیں لوگ کو روز گار ملے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا انبانی کے ساتھ مل کے دوست ساتھ میں مل سمجھ سمجھ جائے اس سے بہت دیش کو فائدہ ہوگا پورا ختم کرنے کے نوبت پہ آگئے ختم تو کر نہیں سکتے تھے تو بہت nominal انہوں میں چھو دیا اور کس طرح سے دیش کے جو لال تھے دیش کے جو کاریگر تھے ان کی گردن کاٹی ہے وہ بتاتا ہوں ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی capital goods import پہ کسٹم ڈیوٹی کم کر دی ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی کیا ہوگا ایکسائز ڈیوٹی میرے میں بنا رہا ہوں میرے کو ایکسائز ڈیوٹی کل تک دس پرسنٹ لگ رہی تھی آج بیس ہو گئی تو کیا ہوگا میرا مہنگا ہوگیا بھئی وہ تو کی کسٹم ڈیوٹی کم کر دی تو چائنہ سے مال آنا شروع ہوگیا آپ سمجھ میں آئے راحل گاندی جی چائنہ کے ایمبیز سے اتنا کیوں ملتے جو سرکار تھی اس کو لیفٹ سی پی آئیم سمرتن حاصل تھا کمنس پارٹی چائنہ میں چلتی اس دیش کو شاید چلا رہے تھے ان کو فائدہ ہو رہا تھا اپنے دیش کے اپنے لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا سمجھ میں آگیا آپ کو capital goods import بڑھا customs duty almost double کر دی یعنی یہاں کھلو کو مار دو چائنہ سے جتا سامان آنا آنا ہم اور آپ تو مور ہیں 20 روپل کی جھالر پہ چلاتے پھر رہے ہیں چائنہ چائنہ کا بین کرو چائنہ یہ دیکھو کھل کر گئے بوس آپ کو تو پتہ نہیں لگی بھی کینے لگی اس میں بھی گھوٹالا کر گئے اب وہ بھی دیکھتے ہیں آگے یہ لوگ اتنا لمبا گھوٹالا کر گئے اب آتے ہیں جب انہوں نے کسٹمز ڈیوٹی آلموس نگلیجیبل کر دی نل کر دی تب ٹیکس ریوینیو میں کتنا نقصان ہوا اور اس کے علاوہ ایک سکیم ہوتی ہے ٹیکس لیور سکیم جو سمجھ سمجھ پر ہر سال سرکار ساری سرکار لاتی اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی نئی فیکٹری لگائی کہیں تو میں اس میں ٹیکس ویو کر دوں گا کہ اے آپ کو دو سال تک پانچ سال تک یہاں ٹیکس نہیں دینا ہے کیونکہ یہاں لوگ کو روزگار ملے گا دیش میں سامان بنے گا بہار سے نہیں آئے گا یہ تمام ساری چیز ہیں بہت سارے فنڈمنٹلز ہوتے ہیں جس کے لئے ٹیکس ویور دیا یو پی ایس آشن کال میں اس دیفیسٹ کھالی جو ایکس پورٹ ایمپورٹ اور ٹیکس ویور ہیں یہ ٹیکس ویور ساڑھے بائس لاکھ کروڑ کروڑ ٹوٹل ملا کر تیس لاکھ کروڑ کا ایکس چیکر یعنی بھارت سرکار کے خزانے پر تیس لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا بھارت کو اس پالیسی سے اسے کہتے ہیں اورگنائز لوٹ سر اس کو کہتے ہیں نیم قائدوں میں کی گئی لوٹ ایک نمبر میں کی گئی لوٹ آپ ہاتھ ڈال کر دکھائی کس پہ ڈال کس پر ڈال ریلائنس پر ٹاٹا پر برلا پر کس پر ڈال ساری چیزیں تین لاکھ کروڑ کا نقصان یہ کون بھرے گا میری اور آپ کی جی کٹ گئی سر میں اپنے پیسہ دیا تھا جو ٹیکس بھر رہے تھے 2003 سے 2013 تک گردن کٹ دی گئی ہماری بھائیوں کی گردن کٹ دی گئی جو یہاں کام کر رہے تھے بچارے احساس میں دو پیسے کم آ دیں گے راجستان میں ساری کاسٹ ساری کاسٹ فیکٹریز کاسٹ ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیج پہ ہیڈ لائن چھپی تھی آج بھی یاد ہے مجھے یہ حال کیا ان کے capital goods import کیوں کر آیا گیا یہ تیس لاکھ کروڑ کا گھوٹالہ کرنے کے لیے اس تیس لاکھ میں سے کس 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 کتنا کٹ ملا کوئی بتائے گا یہ بات ہاں ابھی import جو ہے import جو 3.6 لاکھ کروڑ کا تھا وہ import 23.5 لاکھ کروڑ کا ہو گیا تھا انہی کے ساشن کال میں کتنا 3.6 کروڑ سے 23.5 کروڑ 24 almost 10 گنا ٹھیک ہے یہ کانگریس کا شاشن کال ہے ارث شاست کی سرکار ہے بہت اچھ ارث شاست بہت کچھ بولتے تو اور آج کل کہتے نا وکاس بھی پاگل ہو گیا سر پاگل تو یہ لوگ ہو گئے تھے اس لئے پاگل ہو گئے تھے اتنا پیسہ تھا سمالتے نہیں بن رہا تھا میرے پاس اگر آپ پورا میرا کمرہ بھر دو گئے اگر نوٹوں سے میں بھی میں فنانس منسٹر پیچھے دمبرم اور دیش کے پردھان منتری منمون سنگھ نے کہا تھا ٹیکس ویورز کو ہم ختم کر دیں گے دیش میں ٹیکس ویورز کی جو پردھائی اس کو نہیں بڑھائیں گے یہ گریبوں کا پیسہ ہے گریبوں کے کام آنا چاہی ہم ایسا کریں ویسا کریں گے اور یہ امیر لوگ ٹیکس ویورز کے نام پہ گریبوں کے گلے کٹ رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ تھا دو گریبوں کا گلہ کٹ رہے تو یہ کیسے ہو گیا سر آپ کی سرکار آپ نے کہا نا ویڈیو آئی ہیں یوٹیوب پہ ان کو دیکھنے کے بعد ہی بول رہا ہوں تو جب آپ نے بولا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو سر دبل کیسے ہو گیا 5.2 لیک کروڑ کیسے ہو گیا ابھی تو 2008 نہیں آیا سر ابھی تو ہم 5.6 میں ہی چل رہے ہیں 2008 میں آ جائیں جرہ 78 سے لے تیرہ تک تھوڑا آگے بڑھتے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ بلیک میلنگ تھی سارے کورپوریٹس کو بلیک میلنگ کی گئی ہم سارے عدیوگ پتیوں کے تیکس بند کر رہے سارے اب جیسے میرے کو کچھ فائدہ مل رہا سرکار دے رہی ہے اور اچانک سے بند کر تو میں کیا کروں گا سب لوگ یونین بنائیں گے جو ہوتا ہے یوزولی ہوتا ہے سب لوگ نے یونین بنائی موٹا پیسہ اکھٹا کیا دے دیا کہ ابھی جرہ اس کو دس مہینے ٹالو نا ابھی جرہ اس کو دو سال ٹالو نا اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈالو اسی بات کے پیسے دیتے نام سرکار کو سرکاری لوگوں کو تو یہ ارگنائز لوٹ تھی دھمکی دی گئی کہ ہم کو ہمارا کٹ نہیں ملے گا تو ہم تمہاری پوری دکانداری بند کر دیں گے تم لاکھوں کروڑ میں کما رہے ہو یہ کچھ نہیں ملے گا تو باقاعدہ جو بھی ڈیسیجن ہوا ہوگا آپس میں اس ہی لئے تو نہیں انہوں نے ختم کر دینا چاہیئے جب آپ نے کہا تھا آپ کو ختم کر دینا چیئے کیوں نہیں ختم کی ہے آپ سٹ پڑ ایسیجن تیکس ویورز تیکس ویورز تیکس ویورز تیکس ویورز ہیون تھا بھارت اتنے تیکس ویورز کیے ہم نے capital goods import کف سے physical deficit 79% بڑھا capital goods import بڑھا اپنا پیسہ بہار گیا ادھار کا پیسہ بھی بہار چلا گیا تو ہوا کیا نقصان ہوا فائدہ تو ہوا نہیں production تو بڑھا fiscal deficit بڑھ کے 79% بڑھ گیا fiscal deficit صرف capital goods import کی وجہ سے اور جو کی 407 billion dollars پہ پہ پہنچ گیا fiscal deficit 407 billion dollars کا نقصان ہوا fiscal deficit میں fiscal deficit already نقصان کا ہی شبد ہے میں آپ لوگوں کو آسان کرنے کے لیے بار بار نقصان شبد اس میں بتا رہا ہوں تو 407 billion ڈالر کا اور نقصان کر لیا capital goods import میں یہ tax waiver نہیں دیئے گئے ہوتے تو سرکار کو deficit تو ہوتا نہیں 339 billion کا فائدہ ہو جاتا 339 billion sorry 182 billion کا فائدہ ہو جاتا 182 billion ڈالر کا فائدہ ہو نا تھا 407 billion ڈالر ٹھیک ہے اب 339 billion ڈالر کے total نقصان پہ گاڑی چھوڑ کے گئے تھے tax waiver کا فائدہ کس کو ملنا چاہیے آج جیسے GST میں فائدہ ہوا تو کس کو ملنا چاہیے customer کے پاس جانا چاہیے customer کے پاس تو کوئی فائدہ نہیں گیا ایک بھی فائدہ customer سب نے اپنی جیب بھر لی ایک پیسے کا فائدہ consumer تک نہیں پہنچا سب نے اپنی جیب بھری اور ہوا کیا جو مال فرض کیجئے آپ سامان خرید مہنگا تھا انہوں نے capital goods میں tax waivers دیکھے سامان سستہ ہو جائے سامان تو سستہ نہیں انہوں نے اپنی جیب مال تو بکینی رہ نا تو دیش کے اندر ریسیشن آ گیا سمجھے ایک بار سمجھاتا ہوں جتنا tax exemption ان کو ملی تھی اس کا فائدہ ان کو consumer کو دینا تھا consumer کو نہیں دیا میرے پاس 100 روپے تھے مارکٹ میں خرید مجھے آج بھی مال 200 روپے مل رہا تو میں مل کھریدا ایک کھریدا دو سو روپے کے ہیں جبکی 180 ہو جانے تھے تو میں جیادہ خرید تھا کیونکہ میں جیادہ نہیں خریدا میری پینگ کیپیسٹی تو اتنی ہے اس میں جیادہ مال نہیں خرید پایا جیادہ مال خرید نہیں پاؤں گا دیمانڈ نہیں بنے گی دکاندار دکاندار پیچھے فیکٹری میں نہیں بولے گا تو فیکٹری بنائی گی کیوں جب ڈیمانڈ نہیں آرہی تو جب فیکٹری نے بھی نہیں بنایا انفلیشن بڑھا روپے کی قیمت گیر گئی انفلیشن بڑھ گیا انفلیشن بڑھ گیا اس سے کیا ہوا کم سامان بکا کم سامان بکا فیکٹری نے نہیں بنایا تو ریسیشن آ گیا فیکٹری پروڈکشن نہیں کری پروڈکشن نہیں کری گی تو ریسیشن آئے گا مال نہیں بکرا نا مارکٹ ماندی کیا ہے مال نہیں بکرا تو یہ پورا ریسیشن آ گیا اس دس سال میں ریسیشن کیوں آیا یہ بھی سمجھ لیجی ٹھیک آگے بڑھتے ہیں اب دنیا کو یہ معلوم تھا کہ آپ کی جیب تو خالی یہ ٹھن ٹھن کو پالو اوپر سے کیپٹل گوڈز میں آپ نے سبسیڈی دی اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا اس کے بعد کنزیومر پہ بھی یہ نہیں پہنچا تو بھارت کا لوگ جو اکنومی کو بڑھا سکتے تھے وہ بھی نہیں بڑھ پایا اس کے بعد آپ نرے گا جیسی سکیم لیا ہے یہ تو پہلے سی سب کو معلوم تھا نا بھٹوئے میں آپ کا پیسہ نہیں تو کیا ہوا لوگ نے آپ کے پیسے کو devalue کر دیا اس کا بھروسہ نہیں تو سالہ ادھار کی زندگی جیرہ ہے پوری ہے اس کو پیسے مد دے نا ادھار کی زندگی مر وا دے گا تو ویدیشوں کی نظر میں آپ کے روپے کی قیمت گئی تو جو 30 روپے میں ایک ڈالر آ رہا تھا وہ 68 روپے کا ہو گیا سمجھ میں آیا کیسے اکنومی کا ایفیکٹ آیا اپنی جیب بھرنے کے لیے دیش کو گرث میں ڈال دیا کورپوریٹس کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیش کو گرث میں ڈال دیا لوگ جو کہتے ہیں نا کہ کے بعد ریسیشن آگیا دیش کے اندر ایسا تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایکنومکس کا سٹوڈنٹ ہوں سر لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ٹیکس ویوز دیے جا رہے ہوں ایمپورٹ دیا جا رہا سب کچھ ہو رہا ہو انفرسٹرکچر بڑھا جا رہا ہو ہوتے ہیں چائنیز جوتے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مارکٹ میں تو یہ آگ کہا سے لگی یہ اسی ساشنکال میں آگ لگی یہ مارکٹ جو دکھایا گیا دیکھو یہ بھارت مارکٹ ہے آؤ میرے چینی بھائیوں دیکھو یہ کس نے دکھایا رین کوٹ سرکار میں رین کوٹ پی جو رین کوٹ پہن کے نہ گی نہیں ہو رین کوٹ پی ایم نے کیا آج جو ہم بھوگت رہے آج وہ جو اتنے سٹینڈنگ ان کی بن گئی اس مارکٹ کے اندر وہ اس لئے بن گئی ہے تو یہ ہے اب آگے بڑھتے ہیں ڈی 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 جو ایمپورٹ ہوتا نا اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہوتا WTO آپ کسی کو روک نہیں سکتے مال جائے گا کسی کا بھی اب روکنے کا ایک طریقہ ہے ایک ٹول دیا ہے ٹول کیا ہے کہ آپ ڈی ہمارے ہوتے ہیں WTO کی اپنے کوٹ ہیں وہاں ڈی سکتے ہیں تو یہ انٹی ڈی 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 اور ساب یہ ان کا حساب رہا اور لوکل مینیفیکچرنگ جو کی بھارت میں جو مینیفیکچرنگ ہوتی تھی 11.5% تھی ان کے ساشنکال میں گرتے گرتے 4% پہ آگئی آپ سمجھ گئے کیوں پوری رامین جو پڑھی وہ پوری رامین میں یہ ہمارے لوکل مینیفیکچرز کو نقصان ہوگا تو یہ ہے بوس آپ نے جو دیکھا ابھی تک جو سمجھا کہ اس پرکار سے انہوں نے کسٹم ڈیوٹی کم کر کے کپیٹل گوڈز امپورٹ کر کے دنیا بھر کے ناٹک نوٹنکی کر کے دیش کو کتنا نقصان پہنچا ہے دیش کے ویاپاریوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے تو یہ برواد کا آتا ہے اتنا دیش کو نقصان ہوا اب میرا سوال یہ کہ 1.7 لکھ کروڑ کا گھوٹالا 2 لکھ کروڑ کا گھوٹالا یہ گھوٹالے کیا جان پوچ کر اس لکھے جا رہے تھے تاکہ وہ جو 30 لکھ کروڑ ہے اس سے ہم جو ہے دھیان ہٹا رہے اس کے لئے کس پرکار سے یہ گھوٹالے ہو میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور یہ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے گھوٹالے جو کی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ آپ سامنے دیکھئے یہ سامنے سکرین ہے یہ دیکھئے یہ کون سا ہے 2006 یہ 2004 جب سرکار چھوڑی کہاں ہے ہمارا دیفیسٹ یہ دیکھئے یہ پورا all time ہے یہ 2004 اور اس کے بعد یہ دیکھئے دیفیسٹ یہ دیکھئے 2010 اور یہ 2008 اور اس سے پہلے کہاں ہے وہ رہا اوپر یہ دیفیسٹ ہے نقصان ہے چلو لگاتا یہاں آرہا میں اس کو تھوڑا سا پاؤز کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو یہ دیکھئے یہ 2004 یہ 2006 دیکھ رہا ہے یہ 5 ہے یہ 4 اور 2004 میں کہاں دیفیسٹ ہمارا انڈیا بیلنس ٹریڈ کہاں پہنچ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ شروع ہو 2006 سے پہلا اوپی اوپی 2 یہ دیکھئے یہ بارز دیکھئے یہ نقصان دیکھئے یہ جبردست نقصان دیکھئے اور اس کے بعد موڈی سرکار کے آنے کے بعد یہ جو ہے واپس انٹی ڈیوٹی ہم نے یوز کری یہاں سے آدھے پہ پہنچا دیا تھوڑا دوبارہ آگے چلتے ہیں دوسرے پہ چلتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے وہ بھی دیکھ یہ all time 1968 سے دیکھ نا کے برابر یہ دیکھئے 1980 دیکھ رہا ہے 1992 میں trade deficit کم ہے 2004 تک بہت کنٹرول میں اور اس کے بعد دیکھئے یہ بڑی بڑی بلین ڈالرز کی کہانی ہو رہی ہے 2016 یہ دیکھئے یہاں سرکار آتے یہ دیکھئے کہاں پہنچایا اس کو بلکل پیچھے تو یہ ہے ان کی کہانی اور یہ حساب ان کی جو کہنا چاہئے آپ سب نے دیکھا آپ سب کو آشا کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا حالان کی matter بہت complex ہے کافی complex matter ہے پھر بھی میں نے کوشش کری اس کو آسان شبدوں میں آپ تک سمجھ آنے کے ساتھ میں پھر بھی کیونکہ ایک بہت سبجیک ہے ایک نام جس کو آتی ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس کا ایک نام نہیں آتی ان کو تھوڑی سمجھ 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 سکتی میں آپ کو بہت آسانی سے دکان کی طرح سے سمجھ جس طرح دکان میں ایک یہ بھی بتائے اس کا حساب بھی ہونا چاہی ہے کی نہیں ہونا چاہی ہے تو یہ تھی آج کی ان کا تیس لاک کروڑ کے گھوٹالے والی کہانی میں آشا کرتا ہوں میں نیویدن کرتا ہوں بھارت سرکار سے اور میں نیویدن کرتا ہوں اپنے مطروں سے بی جی پی سرکار نے کیا اور کس پرکار سے کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کرسی کو کلنکت کیا اس دیش کے ویاباری وں یہ تھی آج کی کہانی مطروں میں نے آپ سب کا بہت سم لیا آپ سب نے سنڈے کا قیمتی سم دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ سب کا پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے نمشکار